بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا اگر آپ صاحب اولاد ہونا چاہتے ہیں اولاد کی نعمت چاہتے ہیں تو اس وظیفے کو لازمی کیجئے گا یہ وظیفہ آپ کی زندگی میں ایسی رحمت ثابت ہوگا کہ آپ کو صاحب اولاد کردے گا یہ وظیفہ آپ کی زندگی بدلنے والا ہے اس وظیفے کو اس لیے میں رات کے وقت اپلوڈ کر رہا ہوں تو آپ صبح جمعہ کے دن یہ خاص وظیفہ لازمی کیجئے گا آپ اس وظیفے کو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ جمعے کا جو سارا دن ہے دن میں کسی وقت بھی آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا پیارا جو ہے اس کا ٹائم کا شڈول ہے کہ آپ اس کو جمعے کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر کوئی بھول جاتا ہے جمعے کی نماز کے بعد نہیں کرتا وہ اثر کی نماز کے بعد بھی کر سکتا ہے مغرب سے پہلے پہلے تک آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کی رحمت سے آپ کی گودھری ہو جائے گی آپ کے پاس بھی اولاد کی نعمت آ جائے گی اگر اس وظیفے کو کرنے سے آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو اس سے اچھی بات کونسی ہے میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام بھائیوں کو تمام بہنوں کو صاحب اولاد کر دے اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو آپ دعا کریں دعائیں جو ہیں بیماریوں کو رد کر دیتی ہیں بیماریاں ختم کر دیتی ہیں یہ تو مہینہ ہی برکتوں والا ہے اور یہ مہینہ آخری اشرہ ہے اس کا آخری اشرہ میں تو اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو آپ وظائف کو ڈیلی کریں آپ وظائف کو پرمنٹ کریں اگر ایک دفعہ آپ کا وظیفہ قبول نہیں ہوا تو آپ اللہ تعالیٰ سے یہ شکوہ نہ کریں کہ یا اللہ میں نے وظیفہ کیا قبول نہیں ہوا آپ کہیں یا اللہ میں وظیفہ کرتا رہوں گا تو عطا کرنے والا ہے میں تیرا بندہ ہوں تو مجھے ضرور عطا کرے گا میرا یقین کامل ہے تو مجھے ضرور عطا کرے گا تو اس چیز سے آپ کا ایمان پختگی کی علامت ظاہر کرے گا تو انشاءاللہ آپ کے ہاں اولاد ضرور پیدا ہوگی اب اس وظیفے کو کرنے کا طریقہ کار کیا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے روزہ رکھنا ہے جمعہ کے دن کا روزہ شرط ہے اس وظیفے کے لیے اب آپ نے کیا کرنا ہے جمعہ کے دن کسی بھی وقت آپ نے سورہ قحف کی تلاوت کرنی ہے ایک مرتبہ اول آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور آپ نے سورہ قحف کی تلاوت کرنی ہے سورہ قحف میں اصحاب قحف کا واقعہ ہے ناظرین محترم ویسے بھی جمعہ المبارک کی دن کہا جاتا ہے کہ سورہ قحف کی ایک مرتبہ تلاوت لازمی کی جائے اس کے بعد آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے سورہ یاسین کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے تو اس کے علاوہ اس کے اندر ایک اور آیت ہے سلامن قولم مررب الرحیم اس آیت کو آپ نے تین مرتبہ پڑھنا ہے یہ اس کو سورہ یاسین کا دل کہا جاتا ہے اس آیت کو تو آپ جب اس آیت پر پہنچیں تو آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے دو صورتیں پڑھنی ہیں قرآنی صورتیں سب سے پہلے آپ نے سورہ قحف پڑھنی ہے اور پھر آپ نے سورہ یاسین پڑھنی ہے اور ناظرین سلامن قولم مررب الرحیم پر جب آپ پہنچیں آپ نے اس آیت کو تین مرتبہ پڑھنا ہے ہے نا جب سورہ یاسنگ تیس پارے میں شفٹ ہو جاتی ہے تو وہاں پر یہ آیت آتی ہے تو آپ نے اس کو تین مرتبہ پڑھنا ہے اور ناظرین اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں پر پھونک مارنی ہے اور اپنے پورے جسم پر ان ہاتھوں کو مل لینا ہے انشاءاللہ آپ کو فیل ہوگا آپ محسوس کریں گی کہ خاص نورانیت آپ کے اندر داخل ہوئی ہے آپ کا یہ عمل ضرور قبول ہوگا اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے سجدہ کرنا ہے سجدے میں آپ نے رو رو کے دعا کرنی ہے آخری جو رمضان المبارک کے دن چل رہے ہیں جمعہ ہے تو آپ رو رو کے دعا کریں اپنی دعاوں کو قبول کروانے کا خاص وقت ہے میری یہ دعا ہے کہ آپ سب کی دعائیں قبول ہوں اور اللہ تعالی ہمیں بہترین مانگنے والا بنا دے اور اپنی ذات کے علاوہ کسی کا محتاج نہ کریں اگر مانگنے کا طریقہ ہونا تو اللہ تعالی اپنی شان کے مطابق اطاع کرتا ہے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں الحمدللہ کا ورد جاری رکھا کریں اللہ تعالی کا شکر ادا کرتے رہا کریں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں ناظرین محترم اس وظیفے کو آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد بھی کر سکتے ہیں پہلے بھی کر سکتے ہیں اور نماز اثر کے بعد یعنی کہ ہفتے کا جو دن ہے شروع ہونے سے پہلے پہلے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں تو خاص بلخاص آپ نے آخری اشرے کا وظیفہ ہے سورہ کحف اور سورہ یاسین کا وظیفہ ہے انشاءاللہ یہ عمل آپ کا ضرور قبول ہوگا آپ کے ہاں بھی اولاد ہو جائے گی دیلیں نہ رہیے گا سستی نہ کیجئے گا اس عمل کو کر لیجئے گا انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کو دعائیں دیں گے کوئی بھی وظیفہ اگر آپ کو راس آ جاتا ہے تو آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے کوئی بھی عمل اگر اللہ کو آپ کا پسند آ جائے آپ کے ہاں اولاد پیدا ہو جائے تو اس سے بڑی بات کیا ہوگی میرے لیے تو بہت خوشی ہوگی کہ میری سبسکرائبرز ہیں بعض دفعہ بہت ساری سبسکرائبرز ویڈیو کے لیے سے کمنٹ کر رہی ہوتی ہیں بھائی آپ کے وظائف سے آپ کی ٹپ سے میری حمل ہو گیا میرے ہاں بھی اولاد ہوگی تو دل کو بہت زیادہ دلی سکون ملتا ہے کہ ایک بہن دیکھیں اس کے پاس اولاد جیسی نعمت آ گئی ہے تو خاص بلخاص اولاد کے لیے یہ عمل تھا یعنی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ سب کو اجازت ہے سارے یہ وظیفہ آپ کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ اپس اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے شکریہ